ہمیشہ سے جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ میٹنگز بلائے جاتے ہیں جو ان کیمرہ آف تی ریکرڈ میٹنگز ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں اس پہ میں آپ کے سامنے نہیں لے کر آتا ہوں جب میں آپ کے ساتھ اس لیے میں آپ کا بھی عزت کرتا ہوں اور آپ میرا بھی عزت کرتے ہو جب میں آپ سے کسی بھی اس ہال میں بیٹا ہوا جرنلس سے آف تی ریکرڈ بات کرتا ہوں تو I trust you and you trust me enough to know کہ میں وہ بات کئی اور نہیں کروں گا آج میں بجبور ہو کے آپ کے سامنے صرف اس حد تک بات کرنا پڑوں گا اس لیے کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے نہ گلگت بلتستان سے نہ آزاد کشمیر سے نہ فارون پولیسی سے جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے اس قسم کا جو شیخ رشید صاحب نے اپنے طور پہ جو بیانیاں دے رہے ہیں یہ غیر ذمہ در آنے ہیں یہ بالکل اس پریسیڈنٹ کو میں جتنا اس پریسیڈنٹ کا مضحمت کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں یہ ہم اپنا سیاست میں نہ ڈالے کہ جہاں آپ کو آپ نے آپس میں ایک سیکیورٹ اور سینسٹیو ایشو کو ڈسکس کرنا ہے ورنہ آپ اس ملک میں کبھی کوئی کنسنسس نہیں بنا سکیں گے آپ اس ملک میں کبھی کسی بھی ایشو پہ کنسنسس نہیں بنا سکیں گے اگر مجھے اعتماد نہیں ہوگا کہ میں اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں بلکہ آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے فارن پالیسی سے تعلق رکھے جسے بھی تعلق رکھے ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ویٹنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا پرسپیکٹیف سے یہ میٹنگ بلائیا گیا اس قسم کے باتوں سے نیشنل سیکیورٹی ایشوز فارن پالیسی ایشوز متنازع ہوتے ہیں اور یہ جس کا بھی سپوکس پرسن ہے یہ جس کا بھی سپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے اور کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کیا جائے ہم نے نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہمیں لینا پڑیں گے آگے بھی ہمیں نیشنل سیکیورٹی میں ملنا پڑے گا افسوس کس بات یہ ہے جو کہ اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اٹھایا اور آج میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں کہ یہ پہلا نیشنل سیکیورٹی بریفنگ نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مسلسل مسلسل جب سے یہ وزیر اعظم بنا ہے آج تک نا صرف اس نیشنل سیکیورٹی کانٹیکس میں مگر جو بہرت میں ہوا ہے جو میجر انسیڈنس پلواما سمیت اس وزیر اعظم کے دور میں ہوا ہے ہر بار یہ وزیر اعظم ناکام رہا اس میں اتنا اہلیت بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے نیشنل سیکیورٹی ایشیوز پہ جہاں ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ہر پاکستانی ایک ہوتا ہے اس نے ان موقعوں پہ بھی اپوزیشن پہ انگیج کرنے سے فیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ماضی میں بھی اور اس میٹنگ میں بھی وزیر اعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے تو وزیر اعظم کی موجودگی میں ہونا چاہیے تھا ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اس میٹنگ میں جو بھی موجود ہے شاید اس بات کو سیکنڈ بھی کر دیتے یہ ایک اس حکومت کا فیلنگ ہے جو کہ درست ہونا پرے گا وزیر اعظم کا ذمہ داری ہے وزیر اعظم کا رسپونسیبیلیٹی ہے وہ اس کرسی پہ بیٹا ہے جس کا ذمہ داری ہے اپوزیشن سے انگیج کرنا اپوزیشن بھی محب وطن ہے حکومت میں بھی جو بھی ہمارا اخترافات ہے وہ محب وطن ہے جب کشمیر کی بات آئے گی جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آئے گی جب انتہا پسندی کی دیشتگردی کی بات آئے گی ہم نے ہمیشہ کو آپریٹ کرنا چاہا ماضی میں ہمیشہ کیا ہے اس موجودہ سیٹ اپ نے اب ایسے محول بنایا ہے شاہد خدانہ خواستہ ہم وہ سیکیورٹی نہیں فیل کریں گے کہ جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی کہ جو کانورسیشنز ہوں گے جو بریشنگز ہوں گے وہ بھی کانفیڈنشل نہیں رہیں گے جہاں تک اس میٹنگ کی بات ہے اس میٹنگ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ تھا اور آج بھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک جو میں نے کہا کہ ایمپورٹن نیشنل سیکیورٹی میٹنگز کیلئے وزیر اعظم صاحب کو موجود ہونا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو اپنا کام کرنا چاہیے اگر نہیں کر سکتا ہے تو استیفہ دو کسی اور کو وزیر اعظم بننے کا موقع دو جو اپنا رسپونسیبیلٹیز سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے اور ہر چیز پہ اپنی ذاتی سیاست کا نہیں سوچتا اس قسم کا جو شیخ رشید صاحب نے اپنے طور پہ جو بیانیاں دے رہے ہیں یہ غیر ذمہ در آنے ہیں یہ بلکل اس پریسیڈنٹ کو میں جتنا اس پریسیڈنٹ کا مضحمت کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں یہ ہم اپنا سیاست میں نہ ڈالے کہ جہاں آپ کو آپ نے آپس میں ایک سیکیور اور سینسٹیو ایشو کو ڈسکس کرنا ہے ورنہ آپ اس ملک میں کبھی کوئی کنسنسس نہیں بنا سکیں گے آپ اس ملک میں کبھی کسی بھی ایشو پہ کنسنسس نہیں بنا سکیں گے اگر مجھے اعتماد نہیں ہوگا کہ میں اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں بلکہ آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے فورن پالیسی سے تعلق رکھے جس سے بھی تعلق رکھے ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے